ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نوے سکساتیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہارگز سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچاس ہزار سے زیادہ والوں کا پیسہ کب ملے گا دوستو آپ سے ہماری روکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پچاس ہزار سے زیادہ والے نوے شکوں کا پیسہ کب ملے گا تو چلیے دوستو بینہ بلم کرے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سترہ اکتوبر دوہزار انیس سے سیبی نے پیسہ لوٹانے کے نام پر کےول پانچ ہزار روپے کی دینداری کرنے کی دوسرے چرنڈ کی یہ پرکریاں شروع کی ہے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں ڈائی ہزار روپے کی پرکریاں شروع کی تھی دوستو یہاں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کی ایک سال میں کل ڈائی ہزار ہی بڑھا کر دیے گئے ہیں جبکہ ہم نمیشکوں سے اے ٹو زیٹ سبی ایماؤنٹ والوں کے باؤنڈ سیوی بھاگ نے اپنی پلس ریفنڈ ڈاٹ کوم ان سائٹ پر اپلوٹ کروائے ہیں اب ہم نمیشکوں کو جہاں دوستو گوڑ طلب ہے کہ ہم نمیشکوں کو بھی لگنے لگا تھا کہ شاید اب ہماری آٹھ سال سے لمبی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب ہمیں پیسہ مل جائے گا جب ہمیں سترہ اکتوبر دوہزار انیس میں پانچ ہزار کا جھنجونا تھمایا گیا ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کے گیا اور ہماری امیدوں پر پانی پھیرا گیا دوستو اگر ایسے ہی کچھوہ چال سے نمیشکوں کا پیسہ دیا گیا تو بڑے نمیشکوں کو جن کے پچاس ہزار ایک لاکھ سے زیادہ ایماؤنٹ والے باؤنڈ سمیٹ ہیں ان کے ملنے میں لگ بگ دس سال سے زیادہ لگ جائیں گے ایک دسک تو انتظار میں کڑ گیا پیسے لینے کے اور ایک دسک بڑے نمیشکوں کو پیسے ملنے کی لائن میں لگ جائے گا تو ٹوٹل بیس سال کے بعد جب نمبر آئے گا تو دوستو نہ تو پیسے لینے والا زندہ ہوگا نہ جمع کرانے والا ایجنٹ زندہ ہوگا پچاس پچپنس ساٹھ پیسٹھ اور ستر سال کے نمیشکوں تو بینہ پیسے لیے ہی سورک پری پہنچ جائے گا پلس میں اسی پرتیست نمیشک اس وقت عمر کے اس پڑاؤ پر چل رہے ہیں میں خود اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہوں جب میں نے پلس کو جوائن کیا تھا تو میری عمر بیالیس سال کی تھی آج پلس کے پیسے کا انتظار کرتے ہوئے آٹھ سال ہو گئے ہیں تو دوستو میری عمر ہو گئی ہے پچاس سال یعنی کی پچاس میں دو ورس اور اوپر ہی سمجھو ایک لاکھ روپے کی ایف ڈی میری پلس میں لگی ہے جو دو ہزار چودہ میں پوری ہو چکی تھی جہاں دوستو میری ایف ڈی دو ہزار چودہ میں پوری ہو چکی تھی اس وقت آفیس کھل رہے تھے بانڈ سممیٹ کرا دیئے تھے اور دو مہینے تک آفیس کھلے رہے ہیں ہم پیسے لینے کے پروسیزر کے حساب سے چالیس دن بعد جب آفیس میں گئے تو وہاں پتا چلا کسے بھی بھاگ نے پلس کے خاتوں کو بینڈ کر رکھا ہے تو ابھی پیسہ نہیں ملے گا تو دوستو اسی مہینے آفیس بند ہو گیا تو دوستو جن نویشکوں کے بانڈ گھر پر تھے ابھی ان لوگوں کو ہی ڈائی ہزار اور پانچ ہزار تک کا ہی سیوی اینڈ لوڑا نے پیسے دینا کا پروسیزر چالو کیا ہے تو سیوی کے پاس بڑے نویشکوں کو جہاں دوستو جو بڑے نویشکوں کے بانڈ گئے ہیں ان کو ہی بیس سال لگ جائیں گے شاید وہ زندہ سلامت رہیں اپنے پیسے ملنے تک اب بعد دوستو ہماری آ جاتی ہے جن کی جن کے بانڈ آفیس مول لیڈی پہلے ہی جمع ہیں ان کا پروسیزر تیس سال میں چالو ہوگا اس حصاف سے تو میری عمر پچاسی سال کی ہو جائے گی تب تک شاید میں زندہ رہ پاؤں کیونکہ اس وقت منوشے کی ستر سال سے زیادہ جینے کی کمی چانس ہوتے ہیں تو دوستو میرے مننے کے بعد سیوی بھاگ میری قبر پر یہ پیسے رکھ کر چلا جائے گا اور کہے گا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آدیس کا کابیہ پورا کر لیا تو دوستو اب جس وقت یمراج ہماری آتما کو نکالنے کے لیے اپنے بھیسے پر بیٹھ کر آئیں گے تو ہم یمراج جی سے کہیں گے کہ یمراج جی ذرا ہمیں چھوڑ دو ہمارا پلس کا پیسہ ملنے والا ہے تو یمراج جی کہیں گے کہ ایسی بڑی گلتی تو میں نے ایک بار کری تھی جب ساویتری نے اپنے پتی کو مجھ سے چھڑایا تھا اسی وقت میری پرموشن رکی ہوئی ہے جب سے اب تک میں بھیسے کے اوپر ہی بیٹھ کر لوگوں کی آتماوں کو ہرن کرنے آتا ہوں اور آج تُو کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تو میرے بھائیہ کیا بھگوان سے میرا بحیسہ بھی چھنوائے گا کیا پیدہ علیمہ نمیشکوں کو آتماوں کو ہرن کرنے آنگا تو دوستو کچھ ایسی ستھیتیاں ہمارے پیسے کے ملنے کی چل رہی ہیں سیوی بھاگ کی کچھوہ چال کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ سبھی نمیشکوں کو پیسہ مل جائے گا کیونکہ نمیشک اپنے اس عمر کے پڑاؤں میں شاید یہ پیسہ نہ لے پائیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ نیوز پسند آتی ہے تو آپ ہمارے اسٹی نیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ کے ساتھ ہمارے کیونٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آگے کی ویڈیو ہم آپ کے کیونٹوں کا آدھار پر بنا سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے یو ایس کھان کو دیں ازازت دھنیواز جائیں جائے بھارت وندے ماترم